ایک آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں نئے پاکستان میں وہی پرانے پولیس کام بھی وہی انداز بھی وہی پولیس کا گونہ گردی سے کام کرنے کا روایتی انداز نہ بدل سکا مبینہ زیادتی کا نشانہ بننے والی ملازمہ کے اہرے خانہ کی جانب سے احتجاج اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے پر پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی پولیس ڈنڈے کے زور پر مظاہرین کو گاڑی میں ڈالنے لگی پولیس کی اضافی نفری کے حمراہ موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی پولیس کی نفری نے احتجاج میں شریف خاتین سے بتتمیزی بھی کی ایس پی ٹرافک صدر سردار آصف بھی موقع پر موجود تھے آپ کو بتائیں کہ نئے پاکستان میں پولیس کے روش وہی پرانی ہے انداز بھی وہی ہے پولیس کا گنڈا گردی سے کام کرنے کا روایتی انداز نہیں بدل سکا مبینہ زیادتی کا نشانہ بننے والی ملازمہ کے اہلے خانہ کے جانب سے احتجاج کیا گیا اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے پر پولیس کے جانب سے مظاہرین پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا پولیس جنڈے برساتی گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ مظاہرین کی جانب سے دوہائی بھی دی گئی آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں احتجاج کے پولیس کی جانب سے مظاہرین کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا پلکل پولیس کی اضافی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش بھی سامنے آئی اور پولیس کی نفری نے احتجاج میں شریف خاتین سے بھی اس موقع پر بتتمیزی کی ایس پی ٹریفک صدر سردار آصف بھی موقع پر ہی موجود رہے آپ کو اگاہ کریں نئے پاکستان میں وہی پرانی پولیس ہے اور روش بھی پرانی وہی ہے پولیس کا گھنگردی سے کام کرنے کا روایتی انداز ہے جو کہ بدل نہیں پا رہا مبینہ زیادتی کا نشانہ بننے والی ملازمہ کے اہل خانہ کا احتجاج جاری تھا اور اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے پر پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی پولیس دنڈے کے زور پر مظاہرین کو گاڑی میں ڈالنے لگی اور پولیس اہلکار مظاہرہ کرنے والے شخص کو گھسیڑتے ہوئے لے گئی پولیس کی اضافی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش بھی سامنے آئی پھر اس پر روٹ کا یہ واقعہ ہے جو آپ کے سامنے اس وقت مناظر بھی موجود ہیں پولیس کی نفری نے احتجاج میں شریک خواتین سے بتتمیزی بھی کی اور اس پی ٹریفک صدر سردار آصف کی بات کی جائے تو وہ اس دوران موقع پر موجود رہے نئے پاکستان میں وہی پرانی پولیس ہے اور پولیس کی گنڈا گردی بھی چاری ہے اور یہ روایتی انداز ہے پولیس کا جو کہ بدل نہیں پا رہا مبرجینہ زیادتی کا نشانہ بننے والی ملازمہ کے اہل خانہ کا احتجاج جاری تھا اور پولیس وہاں پہنچی اور بتتمیزی کی گئے پولیس کلچر میں تبدیلی کے دعوے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے ایک بار پھر پولیس کی جانب سے جو ہے وہ بتتمیزی کا واقعہ دیکھنے میں آیا ہے مظاہرے میں شریک خواتین کے ساتھ پولیس کی جانب سے بتتمیزی بھی کی گئی پولیس اہل کا مظاہرہ کرنے والے شخص کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے آپ کو بتاتے چلیں پولیس کی نفری نے احتجاج میں شریک خواتین کے ساتھ بتتمیزی بھی کی پولیس کی جانب سے گنڈا گردی کی گئی روایتی انداز ہے یہ پولیس کا جو کہ بدلہ ہی نہیں جا سکا مولازمہ کہلے خانہ نے احتجاج اپنے حق کے لیے کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ مظاہرین کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ پولیس نے ڈنڈے کے زور پر مظاہرین کو گاڑی میں ڈالنے کی کوشش بھی کی ہے پولیس اہلکار مظاہرہ کرنے والے شخص کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے اور پولیس کی نفی نے احتجاج میں شریک خاتین سے بھی بتتمیزی کی مناظر آپ کے سامنے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پولیس اہلکار ہیں جو کہ وہاں پر موجود مظاہرین کے ساتھ بتتمیزی کر رہے ہیں گھسیٹ رہے ہیں اور خاتین بھی اسی مظاہرے میں شریک ہے اور پولیس کے جانب سے ان خاتین سے بھی بتتمیزی کی جا رہی ہے